پرنٹس آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں نائنٹین سیونٹی میں آئی ایک مووی کے بارے میں اس مووی کا نام تھا پگلا کہی کا یہ زی فائف پہ ایویلیبل ہے اور یہ ایک رومینٹک ایموشنل تھرلر مووی تھی جس میں کی مین کلاکار تھے شمی کپور ساتھ میں آشا پارک، ہیلن اور پریم چپڑا اور یہ مووی اپنے ایک سانگ کے لیے کافی فیمس تھی اس کا ایک کافی ہٹ سانگ تھا تم مجھے یوں بھلا نہ دوگے جو کی محمد رفی اور لطا منگشکر نے گایا تھا تو یہ سانگ تو کافی ہٹ تھا پر یہ مووی اس وقت ہٹ نہیں گئی تھی فلاپ گئی تھی اور یہ میں سمجھ سکتا ہوں کیوں فلاپ گئی تھی جو کی اس میں شمی کپور نے ایک پاگل کا رول پلے کیا تھا تو پبلک کو لوگوں کو ان کے فینس کو یہ پسند نہیں آیا تھا اور شمی کپور کو ایک منٹل پرسن کے رول میں پبلک نہیں دیکھنا چاہتی تھی پر میں نے جب یہ مووی دیکھی تو فرنڈز میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے کو یہ مووی بہت زیادہ پسند آئے بہت بڑیا لگی اس کو میں بیسٹ نہ صحیح پر شمی کپور جی کی one of the best movies of his career جرور کاؤنٹ کروں گا بہترین اس کی سٹوری بڑی کمال کی ہے سٹوری میں بڑی depth ہے ایک تو اور اس میں ایکٹنگ شمی کپور نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے ایکٹنگ وائز تو میں کہوں گا ان کی بیسٹ مووی ہے یہ چونکہ شمی کپور کا میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ ایموشنل رول کرتے ہیں تو تب وہ بہت اچھا کرتے ہیں حالانکہ شمی کپور اپنی کومیڈی کے لیے زیادہ فیمس ہے اپنے ڈانس کے لیے پر اس میں ان کا ایموشنل رول ہے اور بہت اچھا کی ہے ساتھ میں آشا پارک جی کی بھی بہت بڑی ہے اس میں ایکٹنگ ہے اور مووی یہ ایک کلاسیکل مووی ہے میں اس کو ایک کلاسیکل مووی کہوں گا حالانکہ اس میں ہر ایلیمنٹ موجود ہے اس میں کومیڈی بھی ہے رومانس بھی ہے ایکشن ہے ساتھ میں ٹریجیڈی بھی ہے تو میں سٹوری آپ کو ڈسکلوز نہیں کروں گا پر اوورال جیسے شمی کپور کی جو موویز ہوتی ہے وہ انٹرٹیننگ اور رومانٹک کومیڈی ٹائپ جادہ ہوتی ہے تو یہ سب ہے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے رومانس بھی ہے کومیڈی بھی ہے پر یہ ایک مسالہ فلم نہ ہوکے ایک کلاسیک فلم بن گئی ہے اور اگر آپ شمی کپور کے فین ہیں یا کلاسیک موویز کے فین ہیں اور آپ نے یہ موویز نہیں دیکھی یہ والی تو یہ میں کہوں گا ایک مست ووچ مووی ہے تب پھگلا کہیں کا اور سب کے لئے نہیں ہے می بھی ہر کسی کو پسند نہ آئے کیونکہ تھوڑا سا سلو بھی ہے تھوڑی سی سیڈنس بھی ہے اس میں پر ایک الگ ہڈ کے یونیک قسم کی مووی ہے اور یہ ایک شمی کپور کی خاص مووی ہے میرے کو یہ مووی کافی بہترین لگی اور میں اس کو ریٹنگ سوں گا فور پوائنٹ فائف آوٹ آف فائف اور اس کی جو سٹار کاسٹ بھی ہے شمی کپور آشا پارک ہیلنگ پریم چوپڑا تو اگر آپ کو دھیان ہو اس سے پہلے نائنٹین سکسی سکس میں جو سپر اینڈ مووی آئی تھی تیسری منجل تو یہ بالکل سیم سٹار کاسٹ اس میں ریپیٹ کی گئی ہے زی فائف پہ اویلیبل ہے یہ مووی تو اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی اور آپ کلاسک موویز کے شوقین ہیں یا شامی کپور اور آشا پارک کے فین ہیں تو یہ مووی تب آپ جرور دیکھئے